موسیقی ویلکم بیک ناظرین ناظرین ڈسٹرکٹ ایسٹ والوں کے لیے بالخصوص ایک اچھی خبر یہ ہے کہ پولس کی جانب سے ایک ایسی ڈیسک کا قیام عمل میں لائے گیا ہے جو کہ گلشن تھانے کی حدود میں بنائی گئی ہے اور وومن بالخصوص جو خواتین کے مسائل ہوتے ہیں بچوں کے مسائل ہوتے ہیں اور بالخصوص جو جنرل لیول کے بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو تھانے کا رکھ کرنا پڑتا ہے تو اس ڈیسک کے اوپر کیا سہولیات مل سکیں گی اس حوال اسے جانتے ہیں ہمارے سارے ٹیلی فن لائن کے میں جوائن کیا ہے ڈی آ جی ایز ایسر میسر سارے آپ نے بہت شکریہ سارے آپ نے ٹائم دیا سارے سارے بتائیں گے کہ اس ڈیسک کا قیام کس طرح کیا سوچا کہ ایک تو ضروری سمجھ رہے تھے کہ کیوں اس کو بنانا اور اس کے اندرہ فوائد کس طرح ایک آہم آدمی لے سکے گا جی بالکل اصل میں جو چائل اور وومن جو پروٹکشن اور فیسلیٹیشن ڈیسک ہم نے بنایا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جو اس طرح کی کیسز ریپورٹ ہوتے ہیں پولیس ریسٹیشن پہ ایک تو ان کو پروٹی ایک آرڈ کرنی ہے نمبر ون اور نمبر ٹو ان کو فیسلیٹیٹ کرنا ہے کہ وہ باقی پولیس جو باقی کاموں میں جو ہے مصروف ہے ان کا انتظار نہ کیے بغیر وہاں پہ ایک بیسٹ قائم ہے جس سے رجوع کر کے اور وہ اپنی تمام جو شکایات ہیں مسائل ہیں اس کا حل کیا جائے جیسے کہ ہمارے ملک میں آپ دیکھیں کہ 50 پرسنٹ سے تقریباً لگ بگ جو ہے وہ پاپولیشن جو ہے وہ لیڈیز کی ہے تو اس سیگمنٹ کو کور کرنے کے لیے ہم نے ہر کھانے کے اندر جو ہے وہ چائلڈ وومن جو ہے وہ ڈیسک بنایا ہے جہاں پہ لیڈیز اسٹاف کو وہاں پہ تائنات کیا ہے کہ کوئی بھی ڈومیسٹک وائلنس کی یا جو گھرے لو تشدد میں باقی واقعات ہوتے ہیں اس طرح کے جو کیسز ریپورٹ ہوتے ہیں اس کو یہ ڈیسک جو ہے وہ ڈیل کرے گا اور ایڈ زی سیم ٹائم جو بچوں کے ساتھ جاتی ہوتی ہیں یا بچوں کے ساتھ جو کرائمز ہوتے ہیں ایشیوز ہوتے ہیں ان کو بھی یہ سیل جو ہے وہ براہ راست دیکھ رہا ہوگا تاکہ باقی پولیس جو باقی کاموں میں مصروف ہے کرائم میں پروٹوکولز میں وی آئی پی ڈیوٹیو میں ان کا انتظار کیے بغیر ایک ڈیڈیکیٹیڈ یونٹ ہے وہاں پہ ڈیسک ہے جو ان تمام مسائل کو جو ہے وہ ایڈرس کر رہے ہیں ایسر صاحب جیسے ہم یہ دیکھنے دیکھیں خواتین کے کوئی خصوصی مسائل ہوتے ہیں ان کے ساتھ تشدد کے واقعات تو وومن تھانے کی طرف دادتا سترم کی طرف رکھ کرنا پڑتا ہے تو اب بلخصوص جسٹرکس ایسٹ ہے ان کے لوگ بلکل گلشن تھانے میں آئیں اور اپنی جو بھی شکایات ہیں وہ درج کروائیں ایسے چو ہو نہیں ہو لیڈی پولیس افسر وہاں پر ان کو چوبیس گھنٹے اویلیبل ملیں گی جی ہر تھانے میں جو ہے ملیر میں کورنگی میں ایسٹ میں جیسے میرے پاس ایسٹ زون ہے کمپلیٹ تو پورٹی پولیس اسٹیشنز ہے میرے پاس تو وہاں پہ ہر تھانے میں جو ہے وہ لیڈی آفسرز تائنات کی گئی ہیں جو خصوصاً لیڈیز کے مسائل جو ہیں اور ان کے جو شکایات ہوں گی ان کا آزالہ کریں گی تو نوٹ اونلی دسٹک ایسٹ بسٹ ملیر اور کورنگی میں بھی یہ ہم نے جو لیڈیز چائلڈ اینڈ وومن بیسٹ جو ہے وہ قائم کر دیئے ہیں اور مقصد یہی ہے کہ جو ایک بڑا سیگمنٹ ہے ہمارے پاپولیشن کا ان کو کیٹر فار کیا جا سکے اور ان کو سہولیات دی جائیں اچھا سر ایک معاملہ یہ بھی آتا ہے سر صاحب کے لوگ جو ہے نا خواتین بالخصوص وہ درتی ہیں تھانے جانے سے تھوڑا سا ایک ججک ہوتی ہے انصاف کی پہلی سیڑی تھانہ ہے تو اس حوالے سے جو ایک روایتی کلچر اس کے اوپر کام کر رہی ہے پولیس کیونکہ یہ ایک پرسیپشن ہے ڈر ہے یہ ڈر کیسے نکلے گئے کام آدمی کے دل سے کہ بھائی جو جہاں رہا ہے وہ ایک فیل ہوتی ہے نا وہ آئے جیہاں ہم نے بڑا اچھا سوال کیا ہے اور اگر آپ کا کبھی چکر لگے یہ گلشن تھانے میں جو ہم نے یہ جو ڈیسک بنایا ہے یہ تھانے سے بالکل باہر بنایا ہے اور یہی مقصد تھا کہ لوگوں کو ہم نے ایک تو انکریج کرنا ہے اور ایڈکیٹ کرنا ہے اور اویرنس لانی ہے ان میں تھانے میں ریپورٹ کا جنرلی پبلک یہ لیتی ہے ایمپریشن کہ ہم وہاں جائیں گے وہاں واقع ہوگا منظم ہوں گے پولیس والے اپنا کام کر رہے ہوں گے تو ان تمام چیزوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے یہ جو فیسلیٹیشن سینٹر بنایا گیا ہے یہ تھانے سے بالکل جو تھانے کہ آوٹر باؤنڈری ہے وہاں پہ بنایا گیا ہے تاکہ باسی تھانے سے آپ کا انٹریکشن ہی نہ ہو تو یہ اس کو ہمیں انکریج کرنا پڑے گا اور یہ جو پبلک میں اویرنس ہے وہ لانی پڑے گی جیسے آج آپ اپنے شو میں اس ایشو کو اٹھایا ہے تو میرا خیال ہے یہ اویرنس جس دن لوگ ایڈکیٹ ہو گئے اور لوگوں نے وہاں پہ جانا شروع کیا اور یہ ماحول دیکھا تو میں اس پہ کافی پوزیٹیو ہوں کہ اس میں انشاءاللہ کافی بہتری آئے گی اجور صاحب تھوڑا سا اس کے اوپر بھی لبکچائی کیجئے گا کہ ہم کس طرح کی کیسز آتے ہیں اس اس ونگ سے کیونکہ سہولیات سہولت کا ایک سلسلہ جو ہے وہ یقینی طور پر اس طرح کے جب یونٹس کا قیام آتا ہے تو ایک نیا سیگمنٹ ہوتا ہے جس کو ڈیل کرنا پڑا ہوتا ہے تو ایک عام آدمی جو بالخصوص اس سیگمنٹ جیسے بچے ہیں خواتین ہیں ان کے کس طرح کی کیسز اب تک ریپورٹ ہو رہے تھے جن میں مشکلات کا سامنا خواتین یا شہریوں کو جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا تھا سب سے بڑا ایشو تو یہ تھا کہ جو لیڈی کمپلینر سوٹی ہیں وہ میل سٹاف کے سامنے وہ ایک اپنی جو بات ہے یا اپنا جو مطلع ہے وہ کھل کے نہیں بتا سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر کسی کے ساتھ گھر میں تشدد ہو رہا ہے شوہر مار رہا ہے یا سسر مار رہا ہے یا ساس اور بہو کا جھگڑا چل رہا ہے تو ایک عورت جو ہے وہ ان کے مسائل کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ سکتی ہے نمبر ایک نمبر دو جہاں پہ تشدد کے کیسز ہیں ان تشدد کے کیسز میں جو معاینہ ہوتا ہے اس معاینے میں بے ظاہری بات ہے اب عورت ایک مرد کو کیسے بتا سکتی ہے کہ اس کو کہاں پہ چوٹنے لگی ہیں تو یہ وہ معاملات ہیں جس میں بڑی جو ہے وہ ہمیں بھی تکلیف ہوتی تھی اس طرح کے معاملات کو جو ہے وہ میل پولیس آفیسز کو نہیں ڈیل کرنا چاہیے بلکہ فری میل آفیسز ہونی چاہیے جو ان کی بات کو سمجھیں بھی اور اس کو اس گریوٹی پہ لے جا کے ریپورٹ کریں تو یہ وہ پریکٹیکل ہمیں اشیوز تھے پبلک سرویس کی ڈیلیوری میں جس کو بیسکلی ایڈرس کیا گیا ہے اور ہماری کوشش یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی جاتی نہ ہو اور میکسیمم جو بینیفٹ جو ہے آہ پبلک جو ہم دے سکیں اور اس سے چیف منسٹر صاحب صاحبی آئی جی صاحب اور کراچی پولیس چیف نے آہ بعد ہاں اپنی میٹنگز میں اس چیز خواہد کا اظہار کیا کہ ہم تھانوں کے کلچر کو بہتر کریں اور اس طرح کی فیسلیٹیشن دیں پبلک کو کراچی جیسے سن کا کپیٹل ہے تو یہاں پہ بڑے پڑے لکھے اور ایڈوکیٹر کے علاوہ بڑے سلجے ہوئے لوگ ہیں تو ان کو خاص طور پر یہ برینڈ دینا کہ یہاں پہ بہتر جو کوالیٹی پولیسنگ ہے وہ ہو رہی ہے تو اسی سلسلے میں یہ تمام اجدام آجی ہیں وہ اٹھائے گئیں بلدہ وصف صاحب میں اپنے ناظرین کو یہ بتا سکتا ہوں کہ خواتین کا مسئلہ ہو پوری ڈسٹرک ایسٹ کے اندر بالخصوص جو وہاں پر رہتے ہیں لوگ اور شہری اور بالخصوص خواتین کہ کوئی بھی مسئلہ ہو آپ گلشن اقبال تھانا جو ہے ادھر آپ بے جھجک جائیں اور اپنی ریپورٹس درج کروائیں بچوں کے ساتھ کوئی اگر کوئی صورتحال کا سامنا ہو جنسی زیادتی ہے کوئی بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو وہاں بے جھجک جائیں آپ کو ایک الگ کورنر ایک الگ سپیس دی جائے گی آپ کا مسئلہ طریقے سے سنا جائے گا اور ایک عام روٹین سے ہٹ کر ان کو تھوڑے سے سہولیات جو ہے وہ مل سکیں گی جی بالکل صرف گلشن تھانے میں نہیں ان کو جو بھی کنسرن تھانا ان کو لگتا ہے وہاں رجوع کریں یا میرا جو الیکٹرونک کمپلینٹ سیل ہے اس پہ رابطہ کریں تو بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا میرے آفیس کے اندر دی آئی ج آفیس میں جو ہے وہ وومن ان چائل پروٹیکشن سیل جو ہے وہ بنا ہوا ہے جس کو ایک سب انسپیکٹر جو ہے وہ ہیڈ کرتی ہے اگر یہ الیکٹرونک کمپلینٹ سیل پہ اگر وہ اپلیکشن کر دیں یا میل کر دیں یا واتٹ اپ کر دیں یا میسنجر پہ کوئی میسج کر دیں فیس بک پہ ڈال دیں تو بھی ہم انشاءاللہ ان کو ریچ کریں گے اور ان کے گھر پہ جا کے ان کا مسئلہ حال ہوگا بہت زبردست بہت شکریہ ڈی آئی جی ایس اصفر میسے صاحب موجود تھے بہت شکریہ اپنا موقف دینے کے لیے اویرنس تھی ناظرین کے دیکھیں یہ بڑے مسائل ہوتے ایک عام خواتین گھرے لو ہوں یا نوکری پہ جا رہی ہوں بچے ہوں ان کے ساتھ بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہوتا ہے تو بہت سارے ایسے واقعات ریپورٹ ہوتے تو اب تھانوں میں بالخصوص جو ہے یہ ایک سیل کا قیام عمل میں لائے اور آپ بے ججک اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ آپ اپنا مسئلہ ایس ایچو یا دیگر کسی سے سامنے رکھ سکتے ہیں تو آپ کے ساتھ خواتین پولیس آفیسز موجود ہے جہاں خواتین بلا ججک جا کے ان سے اپنا مسئلہ نہ صرف رکھ سکتی ہیں اور جس طرح ڈی آئی ٹی ایس اکفرمیسر صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ نہ صرف تھانوں میں بلکہ اپنے ان کے آفیس جو کہ شارف حیصل پر قائم ہے ادھر بھی جا کر آپ اپنی کمپلین درج کروا سکتے ہیں اور آپ کو جو نتائج ہیں وہ کوشش کی جائے گی جس طرح میری بات ہو رہی تھی وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جی ہم مکمل طور پر تعاون کریں گے ناظرین معاملہ یہ ہے کہ وقت جو ہے وہ اختتام کی طرف پروگرام کا پہنچ چکا ہے اپنے میزبان علی رضا کو دیجئے اجازت ہم پھر حاضر ہوں گے کراچی کے اہم ایشیوز کے اوپر اور آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے چاہے معلوماتی ہو چاہے مسائل ہو یا ان کے حل اور کنسرن آتھورٹی سے بھی بات کروائیں گے آپ کی تاکہ آپ تک اس پروگرام کے طریقے بہتر سے بہتر معلومات بھی پہنچ سکے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نگے بان